السلام علیکم ایوریون آج ہم آپ کو بتائیں گے جویریہ آباسی کی دوسری شادی کے بارے میں جویریہ آباسی پاکستانی ایکٹرس موڈل اور ہوسٹ ہیں جویریہ آباسی کی دونوں شادیوں کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جویریہ آباسی 29 دسمبر 1972 میں پیدا ہوئیں جویریہ آباسی کی پہلی شادی فلم سٹار شامون آباسی کے ساتھ 1997 میں ہوئی ان کی ایک بیٹی انزلا آباسی بھی ہے انزلا آباسی جو کہ 25 سال کی جب ہوئی تو جویریہ آباسی نے انزلا کی شادی کر دی انزلا کی شادی کے ٹھیک ایک سال کے بعد جویریہ آباسی نے دوسری شادی کی دوسری شادی کے بارے میں حبر جویریہ آباسی نے اپنے انسٹاگرام پر کچھ تصویریں شیئر کر کے دی ایک انٹرویو میں جویریہ آباسی نے انکشاف کیا کہ عادل حیدر کے ساتھ پہلی ملاقات ایک دوست کے گھر کھانے کی دعوت پہ ہوئی یعنی کہ ان کے دوست نے کھانے کی دعوت پہ بلائیا اور وہاں ان کی جو ملاقات ہے وہ عادل حیدر سے ہوئی اس کے بعد دونوں میں باتچیت شروع ہوئی فون نمبرز کا تبادلہ ہوا اس کے بعد دونوں کا تعلق آہستہ آہستہ محبت میں بدل گیا جویریہ آباسی نے اپنے ہاندان اور بہترین دوستوں سے مشورہ کیا جن میں شہود الوے بھی شامل ہیں جو کہ بہت ہی مشہور ایکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ عادل حیدر اچھا اور سلجا ہوا انسان ہے جویریہ آباسی کو کہا کہ یہ تمہارا اچھا فیصلہ ہے تو تم شادی کر لو پندرہ مارچ کو ایک نیچی تقریب میں قریبی دوستوں اور ہاندان کی چند لوگوں کے درمیان نکا کی رسم ادا کی گئی اس نکا میں ہاس دوستوں میں شہود الوی ان کی بیوی اور اشنا شاہ کی تصویر بھی شیئر کی گئی اس کے علاوہ ہاندان کے چند لوگوں کی تصویریں شیئر کی گئیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شادی میں اہم کردار ادا ان کی بیٹی انزلا اور ان کی بہن انوشہ آباسی نے کیا اور ان کی بیٹی نے بلکل ماں بن کے ان کو رخصت کیا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں ہمیشہ خوش رکھے آمین موسیقی